آپ سبی کی خدرت میں میرا سلام عرض ہے دوستو آج ہم آپ کو محمد حسن کا ڈراما زہاق کے بارے میں پڑھائیں گے یہ ہمارے نیٹ کے سلویس میں ہے دوستو زہاق کے معنی ہے ایک ایرانی بادشاہ جو بڑا ظالم اور جابر تھا یعنی کہ اس پر آپ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے یہ محمد حسن کا لکھا ہوا مشہور ڈراما ہے محمد حسن نے بہت سے ڈرامے لکھے ہیں مور پنکی، محل سرا، پرچھائیاں، زہاق ڈرامے کے مصنف پروفیسر محمد حسن نے سنفے ڈراما نگاری میں اپنا الگ مقام بنایا ہے انہوں نے محمد حسن 20 اگست 1926 کو مراد آباد یو پی میں پیدا ہوئے ایم اے اور ایل ایل بی کی تعلیم حاصل کی 1952 میں پی ایج ڈی کی 1954 میں محمد حسن نے شعبہ اردو علیقل مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر کی حیشت سے اپنے فرائض انجام دیئے یعنی لیکچرر مقرر ہوئے شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہوئے اس کے بعد 1971 میں ہندوستانی زبانوں کا مرکز جواہر لارل نہرو یونیورسٹی میں شعبہ صدر بنے محمد حسن 1949 میں افسانیں اور ڈرامیں لکھنے شروع کیے 2010 24 اپریل کو دلی میں محمد حسن کا انتقال ہوا آپ کو بہت سے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ڈراما کوہرے کا چاند آپ کو آندرہ پردیش سہت اکاڈمی سے ایوارڈ ملا اور ڈراما پیسہ اور پرچھائیں پر آل انڈیا دلی کا انام ملا عدبی خدمات میں محمد حسن کے ڈراموں کے مجموعے افسانوں کے مجموعے شیری مجموعے ناول اور تنقیدی تصانیف اردو عدب کا دیش بہا خزانہ ہیں ڈراما زوحاق محمد حسن نے ایمرجنسی کے تناظر میں لکھا ہے جس میں انیس سو پچھتر کے ہنگامی حالات کو ایرانی دیو مالا کے حوالے سے پیش کیا ہے یہ ڈراما اس طرح کی نظریہ کا حامل ہے انیس سو ستتر میں ڈراما زوحاق عصری عدب میں شائع ہوا اور انیس سو اسی میں پہلی بار ڈراما زوحاق کتابی شکل میں شائع ہوا زوحاق کے معنی ہیں ایک ایرانی بادشاہ جو بڑا ظالم اور جابر تھا مشہور تنقید نگار گیانچن جین نے زوحاق کو سیاسی تمثیل کہا ہے زوحاق کا پلات شاہنامہ فردوسی سے ماخوز ہے یعنی کہ سوال اکثر آتا ہے کہ زوحاق کا پلات کس سے ماخوز ہے تو وہ ہے شاہنامہ فردوسی جو فارسی کے شاعر تھے اس سے ماخوز ہے زوحاق میں محمد حسن آزاد نے ایک ایسے سماج کی جبری اور مصنوعی تشکیل کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں نوجوانوں کے ذہنوں کو بدل دینے کے بارے میں منصوبہ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ صرف محکوم بن کر زندگی گزار سکیں زوحاق کہتا ہے ہمارا قاتل کسانوں کے قبیلے میں مفلسی میں پل کر جوان ہو رہا ہے اور ایک دن محنت کا خونین جھنڈا اٹھائے گا اس کا گروہ ہمارے تخت کو پلٹ دے گا زوحاق میں چھ مناظر ہیں زوحاق کتنے مناظر پر منحصر ہے تو جواب دیے گا چھ مناظر پر زوحاق کتنے مناظر پر مشتمل ہے چھ مناظر پر ہیں یعنی کتنے منظر ہیں اس میں چھ منظر ہیں یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے زوحاق میں انسانوں کے بھیجوں پر زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی جو محمد حاصن نے بہت دلچسپ انداز میں بیان کی ہے زوحاق کے کردار ہیں زوحاق سب سے پہلا کردار ہے جس کو فوجی افسر جو بڑا ظالم ہے اس نے ادا کیا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام زوحاق تھا اور اس میں بھی اسی افسر کو دکھایا ہے ظالم افسر کو نوشابہ رسا کا کردار ہے اور فریدوں شاعر ہے بڑا ایماندار جج ہے وزیر آزم راہب ہے ان کے علاوہ قیدی درباری اور رکاسائیں اور سپاہی وغیرہ بھی زوحاق کے ڈرامے کے کردار ہیں دوستو یہ تو ہمارا ایک مختصر ویڈیو زوحاق ڈرامے پر یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ کے کام بھی آئے گا دوستو اچھا لگے تھے اس کو شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو آئندہ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ